اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا آج میں امی کے گھر گئی تھی میری آئی تھی بڑی سسٹر انگلینڈ سے تو ان کے گھر میں گئی تو ناشتہ تو وہ ہم نے مل کے کر لیا اب بن رہا تھا دوپہر کا کھانا تو دال گوشت بن رہا تھا یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار دال گوشت مٹن اور چنے کی دال یہ میری بنا رہی تھی لہور والی بہن ہے جو میری وہ بنا رہی تھی بہت ٹیسٹی بناتی ہیں تو انہوں نے ساتھ یہ دیکھیں مٹن جو بھون کے تو نکال لیا ہوا تھا تو انہوں نے پھر دال کے اندر وہ بھی شامل کر دیا ساتھ میں جو آئل ہوتا ہے نا گوشت کا بھون کے تو وہ لائدہ سے انہوں نے جس کو تری کہتے ہیں وہ انہوں نے رکھی ہوئی ابھی وہ بھی ڈالیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی ساتھ میں انہوں نے چاول بنائے ہوئے میری بھابی نے یہ چاول بنائے ہیں تو انہوں نے سفید چاول جیسے تیار کرتے ہیں اچھا کھانا کھانے کے بعد ہم فارغ ہوئے تو گلی میں آ گیا بندر میں نے کہا میں آپ کو بندر بھی دکھا دوں یہ دیکھیں کیا کرتب کر رہے ہیں تو وہ نا جو باہر سے آئے تھے میرے بہنوئی بڑے بھائی خالہ کا بیٹا بھائی ہے وہ بھی گلی میں کھڑے تھے اور بچے سارے ماشاءاللہ جو ساری بہنیں ہم آئی ہوئی ہیں ان کے سب کے بچے بڑے خوش ہو رہے تھے اور گلی میں وہ دیکھ رہے تھے رونک لگی ہوئی تھی اور یہ میری بیٹی نا میں گھر میں آئی تو کالیج سے آ گئی تو اس کو میں نے چائے بنا دی ہلوہ بنایا ہوا تھا ساتھ میں اس نے پھر یہ کھانا کھایا اور آپ کہہ رہے ہوگے کہ باجی کی آپی کی آواز کو کیا ہوا ہے مجھے نا تیمپریچر ہوا تھا بخار چڑھا ہوا تھا زکام اور ساردد بہت زیادہ تھا تو اس وجہ سے میری آواز چینج لگ رہی ہوگی تو اچھا گھرات میں میں نے پیزے بنائے تو پیزے کا ساس ہے یہ ٹومیٹو پیسٹ جو خودی پیوری جو گھر میں تیار کرتے ہیں یہ وہ کیچپ بنائی ہے میں نے پیزہ ساس بنائی تھی تو ماما یہ لگا رہی ہے تو ماما نے ساتھ وائٹ ساس بھی بنا لی کیونکہ یہ کافی افورڈیبل رہتی ہے جو چیز ہے نا وہ بھی ہم لگائیں گے دونوں چیزیں لگائیں گے اس سے نا پیزہ زیادہ کریمی ہو جاتا ہے تو ٹیکسٹر وغیرہ اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اور وہ زیادہ ایکسپینسیو ہو جاتی ہے لیکن ہم ساتھ مکس کر کے لگا لیتے ہیں تو بہت اچھا کمبینیشن بن جاتا ہے ابھی یہ ماما اس کے اوپر لگا رہی ہے اچھا کافی سے مہمان آئے تھے ہمارے گھر تو میں پیزہ بنا رہی تھی ان کے لیے تو میرا بیٹا کہتا ہے ماما میں ویلوگ بنا لیتا ہوں میں نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ بناو تو یہ نا میرا گلہ خراب ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک کعوہ بتاتی ہوں جو آپ کے لیے بھی سوٹیبل رہے گا تو کعوہ جو ہے ہم نے ڈالنا ہے پانی لینا ہے اس کے اندر ڈالیں گے ایک ٹکڑا ادرک کا مناسب سا اس کو اچھی طرح پکا کہ آپ چینی ڈال کے استعمال کر لیں یا شہر ڈال لیں آپ کو کافی ارام آئے گا اور سکون ملے گا اور باقی جو ہے یہ ہمارے ڈاکٹر نے اس بھی بتائی ہمارے ڈاکٹر نے بتائی ہے جس سے ہم میڈیسن لیتے ہیں ہومیو پیتھک ہمارے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس میں گئی تو انہوں نے مجھے بخار تھا یعنی کی ٹمپریچر تھا اور زکام سردرد وغیرہ تو انہوں نے کہا اگر آپ کو انفیکشن سٹارٹ ہو یعنی شروع ہو رہا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آئل جو سرسو کا تیل ہوتا ہے سرسو کا آئل مسترڈ آئل یعنی کہ لے کے آپ نے اپنی فنگر کے ساتھ یا کارٹن برٹ کے ساتھ آپ اس کو اپنے نوز میں دونوں طرف لگا لیں تو آپ کو انفیکشن زیادہ ہونے سے رک جائے گا ادھر ہی رک جائے گا زیادہ تکلیف نہیں ہوگی اچھا پیزے جو ہے ہمارے ہم نے کافی زیادہ بنائے بہت ہی مزہ دار بنے بہت ٹیسٹی تو ان کی پوپو بھی بہت خوش ہوئے پھر ہم نے گولگپے لائے گولگپے کھانے شروع کی ہے تو آپ کہہ رہے ہوں گے آپی کو کھانے کے لائے شاید اور کوئی کام نہیں ہے کبھی پیزا آ جاتا ہے کبھی کھانا بن رہا ہوتے ہیں کبھی گولگپے آ جاتے ہیں کبھی پیزا آ جاتا ہے بتا کیا وہ کچھ میمان بھی آئے ہوئے تھے کچھ بچوں کا دل بھی کر رہا تھا کہ چلے گولگپے بھی کھا لیتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار گولگپے ہم نے لائے تو بچے بھی کھا رہے ہیں سارے کھا رہے تھے تو اس کے بعد میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہی تھی کہ جو ہے کعبہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو اس کے اندر آپ نے شہر ڈال لینا ہے اور آپ نہیں شہر ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ نمک ڈال کے تھوڑا سا وہ بھی پی سکتے ہیں تو اچھا تو یہاں پہ اپنے ولوگ کا اینڈ کرتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ہماری صحت کے لئے دعا کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ